السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں طاہر حنیف اور میں اپنے تمام چاہنے والوں کو مشل راہ کے سپلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آپ سب اور ہم مل کر علم و شعور کے اس راہ کے خوبصورت فیملی بنتے ہیں اور یہ چینل صرف اور صرف آپ کے لئے ہی ہے اور دستور یہ ہے کہ بندہ اپنی چیز سے محبت ہی کرتا ہے اسے نظرانداز یا ناپسند نہیں کرتا ہم یہاں مختلف عنوانات پر بڑی محنت سے آپ کے لئے ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ بھی اپنی آلہ ذرفی کا ثبوت دیتے ہوئے ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی آرہ کا اظہار بھی ضرور کیا کریں کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ آپ کو ویڈیوز اور کانٹنٹ پسند آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مزید محنت اور لگن سے کام کرنے کا موقع بھی ملتا ہے تو آج کی اس خوبصورت ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور دبائیے آل نوٹفیکیشنز بلکو تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے ابو سعید خزری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت نے دوران سفر عرب کی ایک بستی میں پڑھاؤ ڈالا اور انہوں نے بستی والوں سے مہمان نوازی طلب کی مگر اس کے باشندگان نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآجمائین کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا اتفاق سے وہاں کے سردار کو کسی کیڑے نے ڈس دیا بستی والوں نے ترہا ترہا سے اس کا علاج کرایا مگر کوئی بھی علاج اسے راس نہیں آیا کسی نے کہا کہ کیوں نہ ان لوگوں سے یعنی کہ صحابہ اکرام سے اس سلسلے میں پوچھ لیا جائے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اس کا کوئی علاج ہو اور اس کے اختیار کرنے سے ہمارا سردار ٹھیک ہو جائے چنانچہ بستی والے صحابہ اکرام کے پاس آئے اور پوچھا لوگوں ہمارے سردار کو کسی کیڑے نے ڈس دیا ہے اور ہم نے اپنی جانکارے کے مطابق تمام علاج ازما لیے ہیں مگر کچھ فائدہ نہیں ہو رہا کہ تم میں سے کسی کو اس کا علاج معلوم ہے ایک صحابہ نے کہا ہاں مجھے اس کا علاج معلوم ہے لیکن اللہ کی قسم میں جھاڑ پھونک نہیں کروں گا کیونکہ جب ہم لوگوں نے تم اہل بستی سے مہمان نوازی کی پیش کش کی تو تم لوگوں نے ٹھکرا دیا اب میں اسی صورت میں جھاڑ پھونک کر سکتا ہوں جبکہ تم لوگ اس علاج کے لیے کوئی عجرت مقرر کرو چنانچہ بستی والوں نے صحابہ اکرام سے بطور عجرت چند بکریاں دینے پر مسالحت کر لی وہ صحابی بستی کے سردار کے پاس گئے اور اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر تھک تھکانے لگے ادھر سردار ٹھیک ہونے لگا اور اس کی زہر کی گرہ بھی کھلنے لگے چنانچہ وہ تھوڑی ہی دیر میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور چلنے پھرنے لگا جیسے اسے کوئی مرض لاحق ہی نہ ہوا ہو بستی والوں نے حسب وعدہ بطور عجرت بکریاں دے دیں صحابہ اکرام میں سے ایک آدمی نے کہا لاؤ بکریوں میں سے حصہ لگاؤ مگر جھاڑ پھونک کرنے والے صحابے نے کہا ابھی ٹھہر جاؤ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اس تفصیل سے آپ علیہ السلام کو آگاہ نہیں کر دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں ہمیں کوئی فتوہ نہیں دے دیتے اس وقت تک حصہ کا انتظار کرو چنانچہ صحابہ اکرام نے واپس ہونے کے بعد رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت واقعہ سے آگاہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھاڑ پھونک کرنے والے صحابے سے فرمایا وَمَا يُدْرِكَ أَنَّهَا رُقْيَتٌ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ جھاڑ پھونک کا علاج ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے درست راہ اختیار کی ہے اب اپنے درمیان ان بکریوں کو تقسیم کر لو اور اپنے ساتھ میرے لئے بھی حصہ مقرر کرو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہسنے لگے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآنی آیات دعائے ماسور اور ایسی دعاؤں سے جو ماسور کی مخالفت نہ ہوں جھاڑ پھونک کیا جا سکتا ہے ایک اور واقعہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بیان فرما رہے تھے اس وقت ایک آرابی یعنی کہ دیہاتی بدو بھی مجلس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی باڑی کرنے کی اجازت چاہے گا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کیا تو اپنی موجودہ حالت پر خوش نہیں ہے وہ کہے گا کیوں نہیں لیکن میرا جی کھیتی کرنے کو چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ بیج ڈالے گا اور پلک چھپکتے ہی وہ اگائے گا پک بھی جائے گا اور کاٹ بھی لیا جائے گا اور اس کے دانے پہاڑوں کی طرح ہوں گے اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم اسے رکھ لے تجھے کوئی بھی چیز خوش نہیں کر سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سنتے ہی وہ بدو کہنے لگا اللہ کی قسم وہ تو کوئی قریشی یا انساری ہی ہوگا کیونکہ یہی لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں ہم تو کھیتی باڑی نہیں کرتے بدو کہ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے ایک اور واقعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آرابی مسجد نبوی میں داخل ہوا اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد ہی میں صحابہ کرام کے درمیان جلوائے افروز تھے اس آرابی نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگی اے اللہ صرف میری اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت فرما ہم دونوں کے ساتھ کسی اور کی مغفرت مت کرنا آرابی کی یہ دعا سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا لَقَدِحْتَذُرْتَ وَاسِعَا تُو نے ایک وسط و کشادگی والی ہستی کو منع کر دیا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے کہ جو بھی اس سے جو کچھ بھی مانگتا ہے دے دیتا ہے اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو پھر اس کی مغفرت کو محدود کیوں کیا جائے بہرحال یہ دعا کر کے وہ آرابی چل پڑا اور مسجد کے کونے میں جا کر پیشاب کرنے لگا یہ دیکھ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائن اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے ارے رک جاؤ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو مت ڈانٹو پیشاب کرنے دو چنانچہ صحابہ اکرام نے اسے چھوڑ دیا جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پاس میں بولا کر فرمایا یہ مساجد پیشاب کرنے یا گندگی پھیلانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار نماز اور تلاوت کلام پاک کے لیے ہیں وہ آرابی کچھ دنوں کے بعد جب ہوشیار ہو گیا تو کہا کرتا تھا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مسجد میں پیشاب کرنے کی وجہ سے کوئی ڈانٹ ٹپٹ نہیں کی اور نہ ہی کوئی کھٹی مٹھی سنائی صرف اتنا فرمایا اِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا يُبَالُ فِيهِ وَإِنَّمَا بُنِيَا لِذِكْرِ اللَّهِ وَلِصَّلَاہِ یعنی مسجد میں پیشاب نہیں کیا جاتا ہے یہ تو اللہ کے ذکر و اذکار اور عبادت کے لیے بنائے گئی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہانے کا حکم دے دیا ایک اور واقعہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرص کیا اے اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی خیر و بھلائی بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کہا کرو آرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ چھوڑا اور چل پڑا تھوڑی دیر بعد واپس ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا حاجت مند نے کچھ سوچا ہے چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے کو کہا ہے مگر یہ سب تو اللہ کے لئے ہے اس میں میرے لئے کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور رشاد فرمایا اے عرابی جب تو سبحان اللہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے سچ کہا جب تو الحمدللہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے سچ کہا جب تو لا الہ الا اللہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے سچ کہا اور جب تو اللہ اکبر کہے گا تو بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے سچ کہا جب تو اللہ مغفر لی کہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہاں میں نے تجھے رزق سے نواز دیا عرابی نے ان سات کلمات کو اپنی انگلیوں پر گنا اور واپس ہو گیا یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نہایت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ